الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عمدت الاحکام کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ کتاب احکام اور مسائل اور فقہی امور کے بارے میں ہے نماز روزے کے مسائل بے وغیرہ کے مسائل نکاح طلاق اس قسم کے دیگر جو احکام اور مسائل ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب ہے یعنی کہ اس کتاب کا تعلق عقیدہ وغیرہ سے نہیں ہے اخلاق و آداب سے نہیں ہے کتاب میں وہ احادیث ہوں گی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے دیگر احادیث اس میں نہیں ہوں گی اور یہ بہت ہی امدہ اور بڑی ہی شاندار کتاب ہے آدھ حدیث نمبر بہتر پڑھیں گے سیونٹی ٹو اور ان عقیدہ کا تعلق جو آج سے پڑھنے لگے ہیں ان کا تعلق ہے امامت سے امام اور امام کی پیچھے مقتدی یہ موضوع ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یخشل لذی یرفع رأسہ قبل الایمام این یحبل اللہ رأسہ رأسہ حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ قال آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے یعنی کہ سجدے میں ہیں اور کوئی شخص اپنا سر امام سے پہلے سجدے سے اٹھا لیتا ہے تو وہ شخص جو اپنا سر جرفع اٹھا لیتا ہے قبل الایمام امام سے پہلے اما یخشا کیا وہ نہیں ڈرتا کس بات سے ان یحبیر اللہ رأسہ رأسہ حمار کس بات سے کہ اللہ بدل دیں اس کے سر کو گدے کے سر سے او یجعل اللہ صورته صورت حمار یا اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت کو بنا دیں گدے کی شکل و صورت یخشا کا مانا کیا ہے وہ ڈرتا ہے اما اا حمزہ اسفام ہے اس کا مانا کیا یہ اسفام ڈانٹنے کے لیے ہے اس عمل کو غلط قرار دینے کے لیے ہے اور ما نفی کا مانا دے رہا کہ نہیں ہمار گدے کو کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ امام کی اقتدا کرنی چاہیے امام سے نماز میں آگے نکلنے سے بچنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر کوئی مقتدی امام سے آگے نکلتا ہے اس کی نماز کا کیا حکم ہے جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی کام اس کا غلط ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوگی ٹوٹے گی نہیں نماز ہو جائے گی جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر امام سے آگے نکلتا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دلیل کیا ہے باطل ہونے کی کہ نبی علیہ السلام اس عمل سے روک رہے ہیں بڑی سختی کے ساتھ تو یہ نہیں ہے اور نہیں تقادہ کرتی ہے فساد کا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الشرح الممتع اس میں اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متا سبق امامہ عالما ذاکرا فصلاتہ باطلا کہ جب بھی کوئی نمادی اپنے امام سے آگے نکلے جان بوجھ کر مسئلہ بھی اسے معلوم ہو اور بھولا ہوا نہ ہو بلکہ یاد ہو پھر بھی امام سے آگے نکلتا ہے فصلاتہ باطلا اس کی نماز باطل ہے اور اگر وہ جاہل ہے اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے یا مسئلہ معلوم ہے لیکن بھول گیا کہ میں امام سے آگے نکل رہا ہوں خیال ہی نہیں رہا تو اس کی نماز انشاءاللہ باطل نہیں ہوگی اس حدیث سے کیا کیا مسئلہ معلوم ہوئے نمبر ایک یہ پتا چلا کہ انسان جب سجدے میں ہو تو امام سے پہلے سر اٹھانا حرام ہے حرام ہونے کا علم کیسے ہوا کیونکہ بڑی شدید وارنگائی ہے اس آدمی کے لیے جو اپنا سر امام سے پہلے سجدے سے اٹھا لیتا ہے کیا بڑنگائی ہے کہ ایسا شخص خطرے میں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کے سر میں تبدیل کر دیں اس حدیث میں آپ نے تذکرہ کیا ہے اس آدمی کا جو امام سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیتا ہے لیکن یہ حکم ہر حالت میں امام سے آگے نکلنے کا ہے یعنی کہ یہی حکم اس آدمی کا ہے جو درانے رکو امام سے پہلے سر اٹھا لے یہی حکم اس آدمی کا ہے جو امام سے پہلے قیام سے رکو میں چلا جائے یہی حکم ہے اس آدمی کا جو قومے کی ہاتھ میں امام کی پیچھے کھڑا ہو اور امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے اس امر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام ابودود رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں اور اس کے نمبر ہے 603-603 شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اس میں آپ کے الفاظ ہیں کہ اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ الْيُؤْتَمَّ بِهِ امام کو اس لیے امام قرر کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو اس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کی اقتدا کریں فَإِدَا كَبَّرَ فَكَبِّرُ جب وہ اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر کہو وَلَا تُكَبِّرُ حَتَّى يُكَبِّر جب تک وہ اللہ اکبر نہ کہے تم اللہ اکبر نہ کہو امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے اگلے رکن کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے آپ اسے منع کر رہی ہیں اور نبی علیہ السلام جس کام سے منع کریں وہ کام حرام ہوا کرتا ہے پھر آپ کہتے ہیں وَإِدَا رَكَا فَرْقَعُ جب امام رکو کرے رکو میں جائے تب تم رکو میں جاؤ وَلَا تَرْقَعُ حَتَّى يَرْقَعُ جب تک وہ رکو نہ کرے تم رکو نہ کرو یہاں بھی نہیں ہے نہ کرو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے تو خلاصہ کیا ہوا دوسرے فیدے کا دوسرا مسئلہ جو معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے کہ جیسے امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھانا حرام ہے ایسے ہی دیگر حالات میں بھی امام سے آگے نکلنا حرام ہے تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز میں امام کی مطابق کرنا واجب ہے مطابق کسے کہتے ہیں کہ امام جب ایک حالت سے دوسری حالت میں جائے تو مقتدی اس کے جانے کے فوراں بعد وہاں پہ جائے نہ امام کے ساتھ ساتھ جائے نہ امام سے بہت زیادہ لیٹ ہو بلکہ امام کے بعد لیکن امام کے جانے کے فوراں بعد یہ کام کریں بارنگ یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سر کو گدے کے سر میں تبدیل نہ کرنے اس کے چہرے کو گدے کے چہرے سے تبدیل نہ کرنے کئی علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کا سر واقعی گدے کا سر بن جائے گا یا اس کا چہرہ واقعی گدے کا چہرہ بن جائے گا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اندرونی طور پہ وہ گدے جیسا ہو جائے گا جسم اس کا انسانوں والا رہے گا سر اس کا انسانوں والا رہے گا چہرہ اس کا انسانوں والا رہے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ بادیں ہیں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کے سر میں تبدیل نہ کرنے تو یہ تبدیلی ظاہری ہے دیکھنے کے اطبار سے ہے اور دیکھنے کے اطبار سے اس کا سر گدے کا سر بنے گا تب ہی وہ عبرت بنے گا جو رمائے کرام کہتے ہیں کہ زہری طور پہ تبدیلی نہیں ہوگی زہری تبدیلی مراد نہیں ہے ان کے دلائل میں سے دلیل یہ ہے کہ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ ایسا کبھی تاریخ میں ہوا ہو جبکہ ہر زمانے میں لوگ چند لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو امام سے آگے نگلتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں سنا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا اور ہم ایمان لے آئی تاریخی طور پہ ایسا کوئی واقعہ ثابت ہو یا نہ ہو دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی امام سے آگے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کا سر بنا دیں گے اس کے چہرے کو گدے کا چہرہ بنا دیں گے آپ نے کہا ہے کہ کیا ایسا شخص ڈرتا نہیں ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ کام کرنا دیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کی صدا ہے اب اللہ یہ صدا دیں یا نہ دیں یہ اللہ کا معاملہ ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ یہ صدا دیں لیکن اس کی یہ صدا بنتی ہے علماء اکرام یہ بھی تنبیہ کیا کرتے ہیں یہ بھی وارلنگ دیتے ہیں مسئلے کو یوں بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے مقتدی تو امام سے آگے کیوں نکلتا ہے کیا تو امام سے آگے نکلنے سے امام سے پہلے نماز سے فارغ ہو جائے گا بالکل نہیں ہو سکے گا جب امام سلام پھیرے گا تب ہی تو سلام پھیرے گا تو کیا تو پڑی ہے امام سے آگے نکلنے کی دنانے نکود دنانے سعیدہ اس لئے امام سے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے حدیث نمبر تہتر سیونٹی تھری راوی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ نبی علیہ السلام سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انما جعیر الامام لیؤتم بھی سوائے اس کے نہیں امام کو مقرن کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے لی تاکہ یؤتمہ اقتدا کی جائے پیروی کی جائے بھی اس کی کس کی امام کی فلا تختریفو علیہی پس تم اس سے اختلاف نہ کرو ان کے اس سے آگے نہ نکلو فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُو پس جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو وَإِذَا رَكَعَ فَرْكَعُو اور جب وہ رکو کرے تم رکو کرو وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ اور جب وہ کہے سمی اللہ لِمَنْ حَمِدَا کون کہے دی امام جب امام کہے سمی اللہ لِمَنْ حَمِدَا کہ اللہ تعالی سنے اس کی بات جو اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے تو جب یہ الفاظ امام کہے فَقُولُوا پس تم کہو تم کون مُقْتَدی کیا کہو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُوا اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی حمد و سنہ یعنی کہ ہر قسم کی حمد و سنہ کا حق دار تو ہی ہے وَعِدَا سَجَدَا جَبُوا سَجْدَا کرے تم سیدہ کرو وَعِدَا صَلَّ جَالِسًا اور جب وہ نماغ پڑے بیٹھ کر فَسَلُوا پَسْتُمْ نماغ پڑو جلوسا بیٹھ کر اجمعون سب کے سب اس حدیث کو امام بخاری نے ربیت کیا اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 68688 بخاری میں اس کا بخاری میں ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے 722 722 ایسے 734 734 اور مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے وہاں پہ نمبر ہے 414 414 گزشتہ حدیث کا نمبر جو پہلے میں نہیں لکھوا سکا 72 اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں 691 691 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر 427 427 ابھی حدیث نمبر 73 ہم نے پڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی حدیث نمبر 74 دونوں کو ملا کر پھر اس کی وضاحت کی جائے گی حدیث نمبر 74 کی رابیہ ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سیدہ عیشہ سے رویت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز پڑی اپنے گھر میں وہ شاکن جب کہ آپ بیمار تھے اس سے کیا پس کہ گھر میں نماز پڑھنے کی اسے اجازت ہے جو بیمار ہو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو عام طور پہ کیا ہے نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آکر پڑھنا مردوں پہ فرض ہے باجب ہے ضروری ہے لیکن ایسا کوئی عذر ہو تو گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے فصل لاجال حسن تو آپ نے نماز پڑھی بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی بیٹھ کر وصل وراءہ قوم قیام اور آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی قیام کھڑے ہو کر امام صاحب بیٹھے ہیں مقدی کھڑے ہیں فأشار الیہم تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کیا اشارہ کیا ان اجلیسو کہ تم بیٹھ جاؤ فلم من صرف جب آپ فارغ ہوئے پھرے کس سے نماز سے حالت آپ نے کہا انما جعیل الامام لیؤتم بی سوائے اس کے نہیں امام کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے یعنی کہ امام کو امام بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے تو اس کی اقتدا کی جائے فَإِذَا رَكَ فَرْقَعُوا فَجَبْ وہ رکو کرے تم رکو کرو وَإِذَا رَفَعَ فَرْفَعُوا اور جب وہ اٹھائے کیا اٹھائے سر کہاں سے رکو سے جب وہ اٹھائے فَرْفَعُوا تم جب وہ کہے سمی اللہ لی من حمیدہ فَقُولُ فَسْتُم کہو رَبَّنَا اے ہمارے رب وَلَكَ الْحَمْد اور تیرے ہی لیے ہے حمد و سنا وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا اور جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے فَسَلُوا پَسْتُم نماز پڑھو جروساً بیٹھ کر اجمعون سب کے سب اس حدیث کو رویت کے امام بخاری نے وہاں پہ نمبر ہے اس کا 1113 1113 مسلم شریف اور وہاں پہ نمبر ہے 411 411 اس حدیث میں اور قدشتہ حدیث میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فائدہ رکھا جب امام رکو کرے فرق تو تم رکو کرو آپ نے تم رکو کرو سے پہلے جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ کیا ہے فا کے فرق اور فا بتاتی ہے کہ مقتدی نے یہ کام امام کے بعد کرنا ہے فا بعد کا فیدہ دیتی ہے فا مراد کا جو فیدہ ہے اس سے مراد فورا وراباد ہے دور وراباد نہیں ہے یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہ فائدہ رکھا سم ما ارکاؤ یعنی کہ پھر تم رکو کرو پھر کا لفظ نہیں بولا بلکہ آپ نے کہ فر کا مطلب یہ ہے کہ کام آپ نے امام کے رکو کرنے کے بعد امام کے رکو کرنے کے بعد کرنا ہے لیکن امام کے رکو کرنے کے بعد فورا کرنا ہے دیر نہیں لگائی اجماعون کا مطلب کیا ہے اجماعون یہ تاقید کے رئی آتا ہے اس کا مطلب ہے سب کے سب تم سب کے سب بیٹھ کر نمات پڑھو شا کن کے لفظ آیا تھا اس کا مطلب کیا ہے بیمار مریض نبی علی السلام بیمار تھے آپ نے نمات گھر میں پڑھی صحابہ اکلام آپ کی یادت کے لیے آئے تھے آپ نے نمات پڑھائی بطول امام انہوں نے نمات پڑھی آپ کی پیچھے بطول مقتدی اس سے یہ بھی پتا کوئی بیمار ہو تو اس کی یادت کے لیے جائیں اللہ یہ کہ آپ کے آنے سے اس کو مشکل پیش آتی ہو وہ پریشان ہوتا ہو تو پھر یادت کا مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ یادت کا مقصد کسی کے دل میں کیا دا حل کرنا ہے خوشی مسرر اگر اس عدیث میں کئی ایک مسائل آئے ہیں ان مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے اس کی پیدای کی جائے سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوگا کہ اگر امام نفل نماد پڑھا رہا ہو تو کیا وہ شخص جو فرض نماد پڑھنا چاہ رہا ہے اس کی اقتدا کر سکتا ہے اس کی محمد میں نماد پڑھ سکتا ہے تو مالکی ہنفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتا فرض نماد پڑھنے والا نفل نماد پڑھانے والے امام کے پیچھے نماد نہیں پڑے گا اگر پڑے گا تو اس کی نماد نہیں ہوگی یہ موقف ہے مالکیوں کا ہنفیوں کا اور ہنابلہ کا بھی مشہور مذہب یہی ہے ان کی دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ رہی ہیں کہ اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَام الْيُعْتَمَّ بِهِ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے فلا تختلف علی تم اس سے اختلاف نہ کرو اور امام نفل نماد پڑھائے مختلف فرد پڑھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اپنی امام کے معاملے سے مختلف ہے دونوں کی نیت میں فرق ہو گیا دوسرا قول امام شافی کا امام اوزائی کا اور دیگر کئی اممہ اکرام کا ہے بلکہ امام احمد سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کیا کہ فرد نماد پڑھنے والا نفل نماد پڑھانے والے امام کے پیچھے نماد پڑھ سکتا ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ موقع میں نے بتایا کہ نہیں امام شافی کا اور امام اوزائی کا اور اس کو اختیار کیا ہے ابن قدامہ نے امام ابن تیمیہ نے امام لقیم رحمہ اللہ نے یہاں پہ آپ نوٹ کریں نوٹ کرنے سے مراد یہاں کہ دیکھیں ابن تیمیہ ابن قیم یہاں پہ کس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرے موقف کے ساتھ کہ فرض نماز پڑھنے والا نفل نماز پڑھانے والے امام کی پیچھے بطور مقتدی نماز پڑھ سکتا ہے حالانکہ ہنابرہ کا مشہور مذہب کیا تھا پہلے والا یہ تو ایک رویت ہے امام احمد سے تو یہ ہوتے ہیں بڑے علماء اکرام جو تعصف کا مظاہرہ نہیں کرتے زد کا مظاہرہ نہیں کرتے وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہاں سے پتا چلا کہ تقلیل کرنا درست نہیں ہے آج ہمارے ہنفی بھائی یہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب امام نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو فرد نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی جب کہ یہ قول مرجوع قول ہے ضعیف قول ہے صحیح احادیث کے خلاف ہے مثال کے طور پہ ایک بخالی شیف کی حدیث عمر بن سلیمہ صحابی والی عمر بن سلیمہ وہ کہتے ہیں کہ میں ساڑھے سات سال کا تھا تو میں اپنی قوم کو پانچوں نمازے بھی پڑھاتا تھا جنادے بھی پڑھاتا تھا ساڑھے سات سال کے بچے پہ نماز فرض ہے نہیں تو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کیا ہوئی جو پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ کونسی پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ مشہور معلوف حدیث بخالی مسلم کی حدیث جناب معاد باری حدیث کہ جناب معاد نبی علیہ السلام کے ست عشاء کی نماز پڑھتے تھے کہاں مسجد نبی میں اور پھر یہی نماز دوسری مسجد میں بطور امام لوگوں کو پڑھاتے تھے اب ان کی فرض نماز کونسی ہوئی جو انہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے ادا کی صلو اللہ علیہ وسلم اور جو وہاں در کر پڑھاتے تھے وہ ان کی کون چوئی نفل نماز اور ایسا مسلسل ہوتا رہا آپ نے منع نہیں کیا تیسے نمبر پہ ابو دو شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر شہد منع لکھوا سکھوں کہ آپ علیہ السلام نے نماز خوف پڑھائی صحابہ اکرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک لشکر کو آپ نے نماز پڑھائی دو رکھتے ہیں اور سلام پھیر دیا پھر آپ نے دوسرے گروہ کو دو رکھتے ہیں پڑھائی اور پھر سلام پھیر دیا آپ نے یہ نماز کتی بار پڑھی ہے دو بار سفر میں تھے زہر جنگیں سفر میں ہوتی تھی سفر جب پڑھائی تو آپ کی تونسی نماز ہوئی نفل نماز ہوئی تو اس لئے راج قول کیا ہے کہ امام چاہے نفل نماز پڑھ رہا ہو آپ اس کے پیچھے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں ہے ایک اور مسئلہ جو اس حدیث کی وجہ سے یہاں پہ ذکر کرنا ہوگا کہ اگر امام بیٹھ اگر امام کھڑے ہو کا نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو کیا وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے یا بیٹھ کر سوات سمجھئے جی امام نماز کیسے پڑھا رہا ہے بیٹھ کر کیوں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیمار ہے یا بڑا ہو چکا ہے بہت زیادہ اور مقتدی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو کیسے وہ نماز پڑھیں گے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کیونکہ ان عادیث میں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو تو نوٹ کیجئے اس معاملے میں پہلا قول یہ زہریوں کا ہے امام عوضائی کا ہے امام عساق بن رہوی کا ہے کہ مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے چاہیں وہ کھڑے ہونے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہوں ان کی دلیل یہ دو حدیثیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں سیدہ عیشہ والی حدیث نمبر 74 اور ابو حررہ حدیث 73 تحت دونوں میں آپ کہہ رہے ہیں ویدہ صلی جالیسا فصل دروس اجماعون کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے نماز پڑھائے تم بھی اس کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھو دوسرا قول امام ابو حنیفہ اور امام شافی کا ہے کہ ایسی شکل میں مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑے گا ان لوگوں کی دلیل وہ حدیث ہے جس کا بخالی میں نمبر ہے چھے سو ستاسی سکس ایڈ سیون اور اس کی رابیہ ہے سیدہ عائشہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا چھے سو ستاسی لمبی حدیث ہے لیکن میں اس کا بس کچھ حساب کے سامنے ذکر کروں گا نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں آپ بیمار ہیں آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں سیدہ عائشہ کہتی ہے فصلہ ابو بکر کلکل ایام ان ایام میں ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھائیں پڑھاتے رہے سیدہ عائشہ کے والد پھر نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کی تو آپ گھر سے نکلے دو آدمیوں کے درمیان دو آدمیوں کے کندوں پہ آپ سہارا لے رہے تھے اہدہما العباس ان میں سے ایک عباس سے آپ نکلے کس کام کے لیے لیے صلاح کے زہری زہر کی نماز کریے اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب آپ کو ابو بکر صدیق نے دیکھا تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے مسلح امامت سے پیچھے ہٹنے لگے ابو بکر جانتے ہیں کہ امام آزم کا نبی علیہ السلام کا مقام کہاں پہ ہے فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَ اللَّهُ وَالْسَلَمْ بِأَلَّا يَتَأَخَّلْ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں بلکہ اپنی جگہ پہ رہیں ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے یہ نماز میں حرکت ہوئی نہ نماز میں حرکت کی ابو بکر صدیق نے مسلح امامت سے پیچھے پہلی صف میں آ رہے ہیں چاہتے ہیں اللہ کے رسول قریب مسلح امامت خالی کر دوں لیکن اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا اشارہ کیا کہ نہیں اپنی جگہ پہ رہو تو پتا تلال نماز میں وہ حرکت کرنا جائد ہے جس کا تعلق نماز سے ہو نماز کی اصلاح سے ہو ایسی حرکت میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو سے جو آپ کو سہارہ دے رہے تھے ان میں سے ایک کون تھے آپ کی تچا اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو ان دونوں نے آپ کو بٹھا دیا ابو بکر کے پہلو میں فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرِ يُصَلِّ وَهُوَ قَائِمٌ بِسْطَلَاةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے جبکہ وہ کھڑے تھے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کیا تھے بیٹھے ہوگئے ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے جب کوئی بیٹھے تھے نبی اسلام کی نماز کے ساتھ اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے بِسْطَلَاةِ ابو بکر نماز کی نماز کے ساتھ ان کے اللہ کے نبی بیمار ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں عباد آپ کی اونچی نہیں ہے تو آپ آسا باہ سے کہتے اللہ اکبر تو ابو بکر اونچی باہ سے کہتے اللہ اکبر آپ کے مکبر بن گئے تو ابو بکر کھڑے ہیں لوگ بھی کھڑے ہیں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وَالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد تو یہ دلیل ہے کن کی جی امام حنیفہ اور امام شافی کی کس مسئلے میں کہ امام بیٹھا ہو تو مقتدی کھڑے ہوں گے اگر ان کا کوذر نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے سوال یہ پیدا ہوگا سوال یہ کیا جائے گا ان لوگوں سے امام حنیفہ امام شافی ان کے ماننے والوں سے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا درست ہے تو نبی علیہ السلام نے خودشتہ حدیث میں الفاظ کیوں کہیں ہیں کہ وَعِدَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے پڑھائے فَصَلُ لُو درست تم نماز بیٹھ کر پڑھو تو یہ لوگ کہتے ہیں کون لوگ ہناف اور شوافے شافی حضرات اور انفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ والی حدیث کینسل ہو گئی ہے منسوخ ہو گئی ہے وہ والی حدیث کیا ہو گئی ہے منسوخ یعنی پہلے آپ نے کہا تھا کہ امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کر پڑھو اور آپ نے آخری نمازیں جو پڑھی ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ اس میں آپ بیٹھیں ہیں ابو بکر کھڑے ہیں آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری آپ کا عمل یہ ہے کہ مقتدی انہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے چاہیے امام بیٹھا ہوگا ایسے ہی علماء اکرام اس عمر کی تائید میں امام بخاری فرماتے ہیں صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے ان کے الفاظ ہیں امام بخاری کہتے ہیں کہ امام حمیدی نے کہا امام حمیدی امام بخاری کے استاد ہے عبداللہ بن زبیر الحمیدی کیا کہا دی حمیدی نے کہ قولوہو اذا صلع جالیسن فصلو جلوسا کہ آپ کا یہ فرمان کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو ہوا یہ تھا فی مرضی القدیم آپ کی پرانی بیماری میں پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو علمات پڑھائی بیٹھ کر جبکہ لوگ آپ کے پیچھے کیا تھے کھڑے ہوئے تھے لم یأمرهم بالقود یہ آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا یہی واقعہ جو بھی بیان کیا میں نے وَإِنَّمَا يُؤْخَدُ یہ لی امام حمیدی کے بڑے اہم الفاظ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُؤْخَدُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِن فِعْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے جو اعمال ہیں جو افعال ہیں ان میں سے وہ فیل لیا جائے گا جو آپ کے زندگی کا آخری فیل ہوگا آخری عمل ہوگا تو پہلا عمل کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے تم نماز پڑھ رہے تھے تو تم نے میں بیٹھا تمہیں بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے اور اس دوسری عدیس میں کیا پتا چلا کہ آپ نے آخری نماز پڑھائی ہے اپنی زندگی کے آخری نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی ہے تو آپ بیٹھے ہیں آپ کے مقتدی نمبر ایک ابو بکر کھڑے ہیں اور باقی مقتدی بھی کیا ہیں کھڑے ہیں تو ہم نے اس مسئلے میں دو موقع پڑھ لی ہیں ابھی تک تو ابھی تیسرہ موقع باقی ہے دو موقع ہم نے پڑھ لی ہیں کیا پہلا موقع یہ تھا کہ امام کے پیچھے جب امام بیٹھ کے نماز پڑھ لیا تو مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھیں گے اور دوسرا موقع یہ ہے کہ امام چاہے بیٹھ کر نماز پڑھائے مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اُٹھنے بیٹھنے میں مقتدیوں نے امام کی طرف نہیں دیکھنا اس کی اقتدار نہیں کرنی اپنی حالت کو دیکھنا اپنی صحت کو دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ تیسرا قول ہے امام احمد کا کہتے ہیں کہ اگر امام کھڑے ہو کے نماز کا آغاز کرے بعد میں وہ بیٹھے نماز میں تو جو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے وہ نہیں بیٹھیں گے جیسا کہ ابو بکر صدیق والی عدیث میں ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق نے بطولی امام نماز کا آغاز کیا تھا ابو بکر نے نماز کا آغاز کیا تھا کھڑے تھے کے بیٹھے تھے کھڑے ہو کر کیا تھا تو بعد میں اللہ کے نبی امام بن گئے لیکن چونکہ نماز کا آغاز مکفیوں نے کھڑے ہو کر کیا تھا تو انہوں نے یہ نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کی ہے اللہ کے نبی کے بین سے وہ بیٹھے نہیں ہیں اور اگر یہ تو امام احمد کا موقف ہے وہ بیان کر رہا ہوں اور اگر امام نماز پڑھائے بیٹھ کر تو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے بیٹھ کر لیکن یہ وعدب نہیں ہوگا یہ مستحب ہوگا امام احمد کا موقف سمجھیں گے آپ لوگ الحمدللہ کہ سمجھیں گے تو اچھی بات ہے یہ دو بڑے مسئلے تھے جن کا تعلق تھا ان دو احادیث سے جو بھی ہم نے پڑھی ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دو احادیث سے ہمیں کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے نمبر ایک یہ معلوم ہوا کہ مقتدی کو چاہیے کہ درانے نماز امام کی مطابق کرے اور امام سے آگے نکلنا حرام ہوگا کیونکہ اللہ کے سور کیا کہہ رہے ہیں کہ امام کو اس لیے مقابل کیا گیا تاکہ اس کی کیا کی جائے اقتداء کی جائے اس کی پیلوی کی جائے پھر آپ نے مثال بھی دی ہے کہ جب رکو کرے تب تم رکو کرو جب وہ رکو سے سار اٹھائے تب تم اٹھاؤ جب وہ سمی اللہ علیہم الحمدہ کہے تب تم ربنا ورکا الحمد کہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی نے امام کی مطابق کرنی ہے امام کی موافقت بھی نہیں کرنی موافقت کا مطلب کیا امام کے ساتھ ساتھ نہیں امام سے آگے بھی نہیں نکلنا آگے نکلنا حرام ہے اور موافقت بھی نہیں کرنی امام کی پیلوی کرنی ہے رکو میں جانے میں سجدے میں جانے میں ان امور میں پھر اس عدیس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے وہ کیا کہ سمی اللہ علیہم الحمدہ کون کہے گا ربنا ورکا الحمد کون کہے گا اللہ کے رسول کے الفاظ ان دونوں عدیس میں کیا ہیں اندرہ غور کریں کہ وَإِذَا قَالَ سمی اللہ علیہم الحمدہ جب امام کہے کیا کہے سمی اللہ علیہم الحمدہ فَقُولُو تو تم لوگ یہ کہو ربنا ورکا الحمد ان الفاظ سے پتا تلا کے امام کی ڈھوٹی ہے کہ وہ کیا کہے سمی اللہ علیہم الحمدہ اور اس کے بعد ربنا ورکا الحمد وہ نہیں پڑے گا کیونکہ وہ کس کی ڈھوٹی ہے مقتدی کی کیا آپ لوگ کبھی یہی موقف ہے دی علماء کرام آپ لوگ بھی یہی موقف رکھتے ہیں کیا یہ تقسیم ٹھیک ہے کہ امام کا کام ہے سمی اللہ علیہم الحمدہ کہنا اور مقتدیوں کا کام ربنا ورکا الحمد پڑنا صحیح بات یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں سمی اللہ علیہم الحمدہ بھی کہیں گے اور دونوں ہی ربنا ورکا الحمد والی دعا بھی پڑیں گے کیوں جی آپ کا یہ فتوہ حدیث کے خلاف نہیں دارا حدیث میں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب امام سمی اللہ علیہم الحمدہ کہے تو تم لوگوں نے کہنا ربنا ورکا الحمد کیوں جی علماء کرام کیا جواب ہے آپ کی طرف سے اس ان الفاظ کا تو آپ پوری حدیث پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ نہیں بتا رہے کہ ربنا ورکا الحمد کس نے کہنا اس حمد اللہ علیہم الحمدہ کس نے کہنا یہ نہیں بتا رہے اس حدیث کا موضوع کچھ اور ہے اس حدیث کا موضوع ہے امام کی پیروی کرنا اقتدا کرنا تو آپ نے کہا اس سے پہلے کہ تم نے رکو میں تب جانا ہے جب امام کیا کرے رکو میں چلا جائے تم نے رکو سے ساتھ تب اٹھانا ہے جب امام اٹھائے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امام سمی اللہ علیہم الحمدہ کہے تب تم نے ربنا ورکا حمد کہنا ہے انہیں کہ اس سے پہلے نہیں کہنا یہ کہ رکو سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علیہم الحمدہ کہنے کے بعد تم نے رکو سے اٹھنا ہے یہ آپ بتا رہے اقتداء پیدوی یہ بھی بتا رہے کہ امام صلی اللہ علیہ وآلہم حمیدہ کہے اور مختلی ربنا رکھیں نہیں یہ آپ کا موضوع نہیں ہے تو یہ تقسیم غلط ہے کہ امام کہے صلی اللہ علیہ وآلہم حمیدہ اور مختلی کیا کہیں ربنا اور اس کے غلط ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل آپ کو دینا چاہوں گا کہ خود نبی علیہ وآلہم جب نمات پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہم حمیدہ بھی کہتے تھے اور ربنا وآلہم حمد بھی کہتے تھے جبکہ آپ کیا تھے امام تھے آپ اس مسئلے میں دیکھنے مخالی شیف کے دیس نمبر 804 804 آپ دیکھنے مخالی شیف کے دیس نمبر ایک ادارت شالیس 1046 آپ اس مسئلے میں دیکھنے مخالی کے قول عدیث 4069 ان عادیث میں صحابہ اکرام یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ وآلہم جب رکوع سے اٹھتے تو سمی اللہ علیہ وآلہم حمدہ کہتے ربنا ولک الحمد کہتے یہ وہی انداز ہے علماء اکرام جو انداز اس حدیث میں ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوبی آلہم الاغضالین تو تم کہو کیا آمین تو کیا اے سلفی علم اے سلفی علماء اکرام اے اہل حدیث پبلک کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی غیر المغضوبی آلہم الاغضالین نہیں پڑے گا نہیں یہ اس کا موضوع نہیں ہے یہ سے دوسری حدیث سے پتا چل چکا کہ سور فاتح کے وغیر کسی کی نماز نہیں ہوگی اس لیے امام نے بھی فاتح پڑھنی ہے مقتدی نے بھی پڑھنی ہے لیکن اس حدیث میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگو تم نے آمین تب کہنی ہے جب امام یہ کہ چکا ہو کیا غیر المغضوبی آلہم رضوالین امام عبدالبر کہتے ہیں لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَقُولُ سَمْيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ کہ مجھے کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے اس مسئلے میں کہ جو آدمی تنہا نماغ پڑھ رہا ہے وہ سمی اللہ من حمیدہ بھی کہے گا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بھی کہے گا حافظ بن حضر اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّلْ اِمَامُ فَيُسَمِّعُوا وَيَحْمَدْ امام سمی اللہ من حمیدہ بھی کہے گا اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بھی پڑھے گا کہ کون کہہ رہے ہیں حافظ بن حضر یجمع عبی نماغ دونوں کو جمع کرے گا کیونکہ بخاری میں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام ان دونوں چیزوں کو جمع کرتے تھے ان دو عادی سے پتلا کہ نماغ میں اس دو وقتیں ضرورت اشارہ کرنا کیا ہے جائد ہے آپ نے ان دو دیسوں کے مطابق یہ کہ اشارہ کیا کب اشارہ کیا تھا جب آپ نماغ پڑھا لے تھے اور آپ بیمار تھے اور اپنے گھر میں تھے صحابہ اکرام بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اب آپ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے اشارہ کیا کیا اشارہ کیا کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھو نماز کے دوران ہی نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس کی بھی اصلاح فرمائی تھی اس میں بھی آپ نے حرکت کی تھی عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ آپ تحجد کی نماز کے لیے اٹھے تھے عبداللہ ابن عباس بھی آپ کے ساتھ آکے کھڑے ہو گئے آپ کو امام بنا لیا امام بنانے کے بعد کھڑے کس جانب ہوئے اللہ کے رسول کی دائیں جانب کھڑے ہوئے تو آپ نے نہیں اللہ کے رسول کی بائیں جانب کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کی بائیں جانب کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو پکڑ کے اپنی دائیں جانب کیا نماد میں حرکت کی یا نہیں کی کی ہے جائد انشاءاللہ اگر ایسی کو حرکت ہو جس کا طالب نماد کی اصلاح سے ہو یا جس میں مجبوری ہو اس عدیث سے برہر یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ امام کی پیروی اور اقتداء ضروری ہے لیکن میں یہاں پہ یہ وعدے کر دوں کہ مقتدی نے امام کی پیروی کس معاملے میں کرنی ہے مثال کے طور پر آپ کے امام رفضی دین نہیں کرتا تو آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ اس کے مقتدی ہیں کیوں جی یہ معلوم ہو تیسے دیسے نہیں اللہ کے نبی نے پہلے اصول بیان کیا قیدہ بیان کیا ضابطہ بیان کیا کہ امام کو اس لیے امام کو علاق کیا گیا تاکہ مقتدی اس کی پیروی کریں پھر آپ نے بتا دیا پیروی کس معاملے میں کرنی ہے کس مسئلے میں کرنی ہے رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے معاملے میں سجدے میں جانے اور سجدے میں اٹھنے کے معاملے میں آج اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ نمات کے آغاز کرنے میں امام کی پیروی کی جائے گی سلام پھیرنے میں امام کی پیروی کی جائے گی رکوع سے اٹھنے اور رکوع میں جانے سجدے سے اٹھنے اور سجدے میں جانے ان عمور میں امام کی پیروی کی جائے گی لیکن اپنے دین کرنا یا نہیں کرنا اس مسئلے میں امام کی طرف نہیں دیکھا جائے گا بلکہ امام آدم جناب محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ رفوی دین کرتے تھے ہم نے کرنا چاہے امام ہمارا کرے یا نہ کرے یہی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا لوگ پوچھتے ہیں ابھی کل بھی میرا کہیں درستہ تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے امام کے ساتھ تین رکھنے پڑی ہیں ایک رکھت اس کی رہ گئی ہے ایسے ہی ہے کہتے ہیں اب جب امام السلام پھیرے گا یہ مقضی کھڑا ہوگا تو یہ رفوی دین کرے گا یا نہیں کرے گا یہ کیا جواب ہے جی آپ لوگ کا صحابہ اکرام نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب دو رکھتوں کے بعد تیسری کے لیے اٹھتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے رفوی دین کرتے تھے اب یہ آدمی جو مقضی ہے کہ تین رکھتیں پڑھ کے اٹھ رہا ہے تو کیا تین رکھتوں کے بعد بھی رفوی دین ہے اٹھتے ہوئے نہیں اس لیے رفوی دین یہ نہیں کرے گا اس موقع پہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رفوی دین کرنے کے معاملے میں اپنی تلطیق کا خیال کرنا ہے آپ مثال کے طور پہ کسی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کی ایک رکت رہ گئی ہے اب امام کے ساتھ آپ نے ایک رکت پڑھی تو امام کی دو ہو گئی ہیں آپ کی ایک ہو گئی امام اتحیات بیٹھ گیا اب امام جب دو رکتوں سے کھڑا ہوگا اتحیات کے بعد تو رفوی دین کرے گا یا نہیں کرے گا آپ کریں گے نہیں آپ نہیں کریں گے کیوں کیونکہ آپ کی تو ابھی پہلی رکت ہوئی ہے دوسری رکت کے لیے آپ پڑھے ہو رہے ہیں ابھی دو تو نہیں ہوئی آپ کی یہ وہ مسائل ہے جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہو رہے ہیں اب ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں جلدی سے تاکہ یہ موضوع ذرا مکمل ہو جائے حدیث نمبر پچھتن سیونٹی فائب رویت عبداللہ بن یزید ختمی انساری رضی اللہ تعالی سے قالا وہ کہتے ہیں حدسنی مجھے بتایا البراہ بن عازب کے صحابین براہ بن عازب نے وہ غیر قدوب اور وہ جھوٹے نہیں ہیں سچے تھے وہ انسان قالا انہوں نے کہا کنہوں نے کہا دی براہ بن عازب نے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ قالا سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہ جب نبی علیہ السلام سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہتے تھے لَمْ يَحْنِ اَحَدٌ مِّنَّا دَحْلَهُ ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت کو جھکاتا نہیں تھا کس کام کے لیے سجدے کے لیے سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہہ دی اللہ کے سور نے اب ہم کھڑے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت کو جھکاتا نہیں تھا سجدے کے لیے حتی یقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کیا کرتے سجدہ کرنے والے کے طور پہ زمین تک پہنچ جاتے حتیٰ کہ آپ واقع ہوتے سجدہ کرنے والے یعنی کہ آپ سجدے میں پہنچ جاتے اس کے بعد ہم حرکت شروع کرتے تھے کہاں سے قومے سے قومہ نخو کے بعد کھڑے ہونے کو ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں قومہ تو قومے سے سجدے میں جانے کے لیے ہمارے حرکت کا آغاز تب ہوتا تھا جب اللہ کے سجدے میں پہنچ چکے ہوتے تھے پھر ہم پھر ہم واقع ہوتے تھے کہ آپ کے بعد سجدہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی کہ پھر ہم سجدے میں واقع ہوتے تھے اس حدیث کو الویت کے امام بخالی نے نمبر ہے آٹھ سو گیانہ ایٹ ون ون امام مسلم نے نمبر ہے چار سو چوتر فور سیون فور تو اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کس قدر آپ کے احکام پہ آپ کے فرامین پہ عمل کرنے والے تھے جب اللہ کرسول نے ان کو خبردار کر دیا کہ امام سے آگے نہیں نکلنا تو انہوں نے اس پہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے نمبر ایک پتا تلا کہ صحابہ اکرام اللہ کرسول کی نماز میں مطابق کیسے کرتے تھے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرح منتقل نہیں ہوتے تھے جب تک اللہ کرسول منتقل نہ ہوں تو اس حدیث سے پتا چلا کہ مطابق ایسے ہی ہونی چاہیے کہ نہ آپ امام سے آگے ہوں آگے نکلیں گے تو یہ حرام ہے اس سے نماز باطل ہو جائے گی اور نہ ہی آپ نماز میں امام سے بلکل برابر ہوں کیونکہ یہ بھی مقروح ہے اسے بھی نماز کے در و سواب میں کمی واقع ہوگی اس حدیثے بھی پتا چلا کہ رکوع کے بعد نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام اچھی طرح کھڑے ہوتے تھے آج ہمارے کئی حنفیب آئی رکوع کے بعد صحیح کھڑے نہیں ہوتے کہ فوراں کام پہنچ جاتے ہیں سجدے میں تو صحابہ اکرام کا تو صحابہ اکرام جو ہے وہ رکوع کے بعد اتمنان سے کھڑے ہوتے تھے دعائیں پڑھتے تھے پھر سجدے میں جاتے تھے اس کے ساتھ ہی آج کے درست کا اخترام کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی نمازوں کی صلاح کرنے کی توفیق نیاد فرمائے اور اللہ تعالی ہماری پوٹی پوٹی نمازوں کو چرف قبولیت بخشے اور اللہ تعالی ہمیں دل جمعی کے ساتھ یہ علم لینے کی یہ عدیث سکھنے کی توفیق دے وصل اللہ تعالی علیہ نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین